یہ سارا ماشاللہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے جو میرا بھائی کاروبار نہیں کر رہے ہیں یہ کاروبار کریں یہ چھوٹے سے چھوٹا سیٹ اپ لگائیں گے پچاس ہزار سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور مہینہ جو ہے ماشاللہ بیس سے پچیس ہزار حق حلال کی روزی کما کرنا وہ اپنے گھر کے بچوں کے لیے لے کے جا سکتے ہیں ماشاللہ جی اسلام علیکم میں ہوں سیدہ اسلام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی آئیڈیاز اوفیشل ناظرین آج میں ایک ایسے بھائی کے پاس مجود ہوں جنہوں نے نئی چیز کو متعریف کروایا ہے اور ناظرین فاسٹ فوڈ کے اندر ان کا نام بن چکا ہے یہ کون سی آئیٹم براتے ہیں اور یہ لوگوں کو کاروبار بھی شروع کروا کے دیتے ہیں کتنے پیسوں سے کام شروع کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں تمام انفرمیشن ندیم بھائی سے لیتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام علیکم کیا حال چال ہے ٹھیک تھا اچھا آپ اپنے کاروبار کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کب سے شروع کیا اور آپ سب سے پہلے اپنا تعرف ناظرین کو بتا دیں جی سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ہے اپنی حق اللہ روزی کمار رہا ہوں ٹھیک ہے اور اپنی محنت کر رہا ہوں محنت کا صلح مجھے اللہ پاک دے رہا ہے یہاں پہ ٹھہرے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کون سے چیز نہیں ایجاد کی ہے جو آپ ناظرین کو سیل کرتے ہیں سر یہ ہمارا چکن کباب سموسہ ہے جو کہ اس شوپ بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے اور اس کی ڈمانڈ بہت زیادہ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی سر اتنی ڈمانڈ کسمر بڑھ گئے ہیں کہ یہ پورا ہی نہیں ہو رہا ہے ماشاء اللہ یہ سموسہ ہمارا چکن کباب سموسہ ہے یہ بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے اور پورے لاہور میں اس سموسے جیسا ٹیسٹ کہیں بھی آپ کو نہیں مل سکے گئے یہ ندیم بھائی کا دعوی ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہو گیا ہے جی بھائی تو آپ کے پاس ناظرین یہ کھانے کے لیے آتے ہیں یعنی کہ لوگ آتے ہیں آپ ان کو کھلاتے بھی ہیں جی ہمارے پاس ہمارے پاس ہول سیل کا سمان سارا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو میری ماں بہنیں یہ ہمارے پاس کچھے سموسے ہول سیل ریڈ پر دستیاب ہوتے ہیں ٹھیک ہر وریٹی کے پاس ہمارے پاس سموسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے فروزن سموسے بھی ہوتے ہیں اور فرائیو سموسے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو میری ماں بینے لے کے جانا چاہتی ہیں وہ ہم ندیم بھائی کے پاس آئیں اور ہول سیل والا ریٹ بینوں کو ملے گا ٹھیک ہے اور لے کے جائیں ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا میار بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ اچھا ٹیسٹ ہوگا اور فیمس جو چپس ہے اس کی تو دنیا دیوانی ہے نا اس کی تو بات ہی نہ کریں آپ ہاں بلکل اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس چکن کباب سموسے کے علاوہ کیا کیا وریٹی ہے ناظرین کو نہیں بتا وہ بھی آپ بتا دیں سر ہمارے پاس بلکل جو کسمر کی ڈیمانڈ ہوگی نا وہ آڈر پر بھی ہم تیار کرتے ہیں سموسے خود بناتے ہیں اچھا مٹیلر استعمال کرتے ہیں اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جو کسمر کی ڈیمانڈ ہوگی اس کے مطابق اس کا آڈر تیار بھی کیا جائے گا اس کو ملے گا ہر سالت ملے گی یہاں پہ آئیں ندیم بھائی کے پاس آئیں ایک بار ٹھیک ہے ندیم بھائی کی فرائز چیک کریں اس کوالٹی والی ہو آپ کے پاس سسٹم کون کون سے سموسے موجود ہیں آپ کے پاس کیا وریٹی ہے وہ بھی آپ بتائیں ہمارے پاس سسٹم سموسے پڑھیں سارے سموسے پڑھیں چکن سموسے پڑھیں چکن کباب سموسے پڑھیں چکن ملائی بوٹی چکن تکا چیز یعنی کہ ہر ایٹم ہر ہمارے پاس دستیاب ہوتی ہے تو یہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور مزے کی ہوتے ہیں وہ بھی آپ ناظرین کو بتائیں ماشالہ ٹیسٹ ہی ہوتی ہر چیز جو میں نے اللہ پاگ نے عزت مجھے دیئے نا اور عزت مجھے اللہ پاگ نے دیئے اور کسٹمر ماشالہ عزت کر کے جاتا ہے اچھی چیز بنا کر دیتا ہوں پیاری چیز بنا کر دیتا ہوں جس سے کسٹمر خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں نے اس لیمن سوڈا بھی کیا یہ لیمن سوڈا پورے پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں اس لیمن سوڈے کا جیسا کوئی سوڈا تیار کر دے دینا میں اس کو چپس کی پلیٹ فری کھلاؤں گا اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کاروبار میں آنے کا انٹریسٹ کب ہوا اور آپ کو کتنے ٹائم بعد آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ کاروبار میں آنا چاہیے سر مجھے آٹھ سال ہو گئے ماشالہ چپس کا کام کرتے ہوئے ٹھیک ہے اور ماشالہ کسٹمر عزت کرتا ہے بہت اچھا اس ٹیسٹ ہے میار اچھا ہے اخلاق اچھا ہے ٹھیک ہے چیزیں اچھی بنا کر دیتا ہوں اس لیے ہمارے ماشالہ دکان پہ رونک لگتی بچوں سے رونک لگتی بچے بڑے کچھ ہو کہ یہ چیزیں کھاتے ہیں اور اچھی چیزیں بچوں کو کر پیشہ آپ ناظرین کو کیسے بتائیں گے وہ کہتے ہیں کہ آج کل اس میں کمپیٹیشن زیادہ آ گیا ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ کاروبار کیسا ہے اچھا ہے یا برا ہے یہ آپ ناظرین کا جو شک ہے کنفیوزن ہے آپ وہ دور کر دیں جو میرے بھائی دیکھ رہے ہیں مجھے اور مجھے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے باتیں اچھی لگے جو باتیں بری لگیں وہ کمیٹ میں ضرور بتائیں ٹھیک ہے یہ ہے کہ یہ سارا ماشالہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے جو میرے بھائی کاروبار نہیں کر رہے ہیں یہ کاروبار کریں ہیں یہ چھوٹے سے چھوٹا سیٹ اپ لگائیں گے پچاس ہزار سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور مہینہ جو ہے نا ماشاء اللہ بیس سے پچیس ہزار حق حلال کی روزی کما کرنا وہ اپنے گھر کے بچوں کے لیے لے کے جا سکتے ہیں ماشاء اللہ یعنی کہ ناظرین آپ مینیمم پچاس ہزار لگا کے بیس سے پچیس ہزار کما سکتے ہیں آپ یہاں پہ زیادہ لگائیں گے تو پھر زیادہ پروفیٹ آئے گا جی یہ آمدلہ جی آمدلہ ایسے ہے نا جیسے میرے بھائی کے پاس زیادہ پیسے بڑا سیٹ اپ لگاتے ہیں ان کو اللہ باق زیادہ جس نے دیا ہے انشاء اللہ وہ سیٹ اپ ٹیسٹ ہونا چاہیے بازی سیٹ اپ جتنا مرضی بڑا ہو کسٹمر نہیں آئے گا آپ کا ٹیسٹ ہے آپ جہاں پہ مرضی کھڑے ہو جائیں کسی ملے میں چلے جائیں کسی کونے پہ بیٹھ جائیں آپ کا ٹیسٹ ہے آپ کا کسٹمر خود آپ کے پاس آئے گا کیونکہ آپ کا پیس چیز اچھی ہے کوارٹی والی رکھی ہوئی کسٹمر آپ کے پیچھے آئے گا یہ میرا ندیم بھائی کا دعویٰ ہے جہاں پہ بھی کام کریں ٹیسٹ ہونا چاہیے اور جس بھائی کو ضرورت ہو ندیم بھائی کے لیے ریسپی جس نے سیکھنی ہو وہ ندیم بھائی کے پاس آئے ہر چیز سے تانم مطاون کریں گے ندیم بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا اب یہ چپس کے بارے میں بتائیں کہ ناظرین کا یہ سوال ہے کہ چپس جو ہے یہ ہماری نرم ہو جاتی ہے یہ بھی آپ پکڑ کے تھوڑا ناظرین کو دکھائیں اور اس کے بارے میں بھی بتائیں اچھلان بھائی چپس تو نرم ہوتی ہے لیکن سارے بناتے ہیں نرم ہو جاتی یہ دیکھ لیں چپس ہے اس کو میں توڑوں گا بھی تو نہیں ٹوٹے گی دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ایسی کرسپی چپس ہے ماشلہ اس ٹیسٹی چپس ہے آپ نے ابھی ہماری چپس کھائی ہے تو آپ کو کیسی لگی ہے آپ کو آپ بتائیں ناظرین کو تو ناظرین کو بتاؤں گا آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کو کیسے بناتے ہیں ماشلہ یہ اچھی چیزیں ڈالتے ہیں اچھا سمان استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے باقی جو کسمر میں یعنی کہ میرے بھائی آنا چاہتا ہے وہ میں ان کو سکھاؤں گا ٹھیک ہے وہ میرے پاس آئے میرے سے رابطہ کرے اس کو ریسپی میں سکھا سکھا سکتا ہوں اور آپ ناظرین کو کوئی مشوہ دینا چاہے اپنا آخری کوئی آپ کو اچھی بات بتانا چاہے بس یہ بھائی جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کو ویڈیو اچھی لگے وہ ضرور ایک بار ہمارے پاس آئیں ٹرائی کریں چپسکی ٹرائی کریں اور سموسٹ ٹرائی کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ندیم بھائی نے بتا دیا ہے کہ آپ ان سے کوئی بھی چیز لینا چاہے تو آپ لے سکتے ہیں آپ کاروبر شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہے تو آپ ان کے نمبر پر رابطہ کر کے آپ لے سکتے ہیں ناظرین ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا سید رسولان کو اجازت دیجئے السلام علیکم